موسیقی پردھان منطری سے ملاقات کے بعد محبوبہ مفتی نے بتایا کہ انہوں نے پردھان منطری سے صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ کسی نہ کسی اس طرح پر باتچیت ضروری ہے اس کے لیے انہوں نے کشمی سمسیہ کے حل کے لیے پور پردھان منطری واجبہی کی نیتی پر زور دیا حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بندوقیں اور پتھروں کی چھایا میں کوئی باتچیت نہیں ہو سکتی لیکن گھاٹی کی استطیق میں صدھار ہونے پر الگاوادیوں کے ساتھ باتچیت ہو سکتی ہے دوسری اور پور کندر منطری اور بی جے پی کے کورش نیتا یشون سنہ نے کشمیر مددے پر الگاوادیوں سے باتچیت کی وقالت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کشمیر گھاٹی کے بگڑتے حالات سے بے حد چنتت ہیں حالی اگھٹناوں سے غیر ضروری طور پر لوگوں کی حالے گئیں اسے ٹالا جا سکتا تھا دلی ست کنسرنڈ سٹیزن گروپ کی اور سے جاری ایک بیان میں سنہا اور انیس ازس نے کہا کہ جمہو کشمیر ایک راجنیتک مددہ ہے اور یہ راجنیتک سمادھان کی مانگ کرتا ہے وہاں موجودہ خون خرابہ ختم ہونا چاہیے اور یہ کیول باتچیت کے ذریعے ہی سمبھو ہے ان لیکھنے آئے کہ کچھ سمیں پہلے یشون سنہا نے کہا تھا کہ آج کے سمیں میں جب کوئی الگاوادیوں سے وارتہ کرنے جاتا ہے تو اسے راشدرو ہی کہا جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹل جی بھی راشدرو ہی تھے کشمیر میں شانتی ہنسا اور دمنکاری طریقوں سے شانتی سنبھو نہیں ہے دیش دشانتر میں آج ہماری چرچہ کا یہی وشہ ہے کہ کیا کشمیر میں شانتی قائم ہونے کی کوئی دوسری صورت بھی ہے یا صرف سمواد اور آپسی باتچیت کے ذریعے ہی راجعہ میں حالات بحال کیا جا سکتے ہیں اس چچا میں میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں کشمیر اور کن سرکار میں پور دکاری رہے وجہات حبیب اللہ پی ڈی پی نیتا علیاس نظیر لاوے بی جے پی پروکتہ گوپال کرشن اگروال کانگریس پروکتہ آشیش دعا اور شینگر صرف آن لائن پر ہمارے ساتھ جوڑیں گے رائزنگ کشمیر اخبار کے سمپادک ورش پترکار شجاد بخاری آپ سبھی کا سواگت ہے وجہات حبیب اللہ صاحب میں شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کا کشمیر میں ایک لمبا تجربہ رہا ہے اور ابھی جو یہ کنسرن سٹیزن گروپ کی طرف سے بیان آیا ہے اس میں بھی آپ شامل تھے ایک طرف تو بات یہ ہو رہی ہے کہ مکہ منتری آتی ہیں وہ پردان منتری سے بات چیت کرتی ہیں وہ الگاوادیوں سے بات چیت کرنے کی وقالت کرتی ہیں دوسری طرف کندر سرکار کا خاص کر کے گری منتری کا رویہ یہ ہے کہ صاحب چانتی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے اور آپ لوگوں کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ نئی صاحب بات چیت ہونی چاہیے سب ہی سے ہونی چاہیے آخر کشمیر کی سمسیہ کا سمادھان آپ کی نظر میں کیا ہے سمادھان کیول بات چیت سے ہو سکتی اور کوئی طریقہ کوئی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ اور کوئی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے بہت ساری طریقے اپنایا گئے ہیں اور جب ہمارا کنسرن سٹیزن گروپ جا کے ملا تھا مختلف خطے کے ورگوں کے لوگوں سے ملا تھا ان میں یہ الگواد بھی تھے تو ان سے جب ہم جا کے ملے تو یہی چرچہ تھی اور ہر ایک میں یہ ایک سمن ہوئے تھا کہ ہاں بات چیت سے ہی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسی لئے ہم بھی ہمارا کنسرن سٹیزن گروپ اور جس کے سپوکسمن یشون جی ہیں انہوں نے بار بار اس پر زور ڈالا اور مجھے خوشی ہے یہ سن کے کہ آج آئی ہیں محبوبہ جی ملی ہیں کیونکہ ہم جس سے ملے ہیں تو وہاں محبوبہ جی سے بھی ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں فارو صاحب سے بھی ملی ہے اور ان کے پارٹی کے لوگوں سے اور ہر ایک خطے کے لوگ سے ملنے کی کوشش کی نہ کہ وہ شہر مسئلہ گر میں لیکن باقی جگہوں پہ بھی انمتناگ میں اور سوپور میں اور شوپیان میں اور الگ بڑھگام میں بہت ساری جگہوں پہ جانے کی کوشش کی جہاں پھیلاو جتنا ہو سکے ہو اور مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں کے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ہم ان کے دشمن نہیں ہے وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں اور اگر ان کو کوئی کشت ہے کوئی تکلیف ہے تو ہم سننے کے لئے تیار ہیں اور ہم اپنے سرکار کو سنانے کے لئے بھی تیار ہیں اب سرکار پہ یہ ہے کہ اب وہ باتچیت شروع کرے کس پرکار سے شروع کرے وہ اس کو دیکھنا ہے لیکن ہر ایک کو باتچیت میں لا کے تب ہی کوئی حل نکل سکتا ہے ٹھیک علیاس نظیر لاوے صاحب آپ کی پارٹی کا ایک عرصے تک یہ رہا کہ صاحب سیپریٹسٹ کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر کچھ عرصے سے یہ بات ہوئی کہ صاحب اب ہونی چاہیے اور اب خود مکہ منتری محبوبہ مفتی پردار منتری سے آکے کہہ رہی ہیں کہ الگاوادیوں سے بھی باتچیت ہو آپ کی پارٹی کا اسٹینڈ آخر ہے کیا جب آپ دیکھیں گے ہماری پارٹی نے بی جے پی کے ساتھ جو الائنس کیا ہوا ہے ہمارا ایجنڈ آف الائنس اس بیسز پہ ہے کہ ہمارا ڈیولپمنٹل پرسپیکٹیو پولٹیکل پرسپیکٹیو سارے پرسپیکٹیوز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ایجنڈ آف الائنس بنایا ہوا ہے اور آپ ایک بار ہمارے ایجنڈ آف الائنس کو پڑھئے دیکھئے کہ اس میں ہم نے یہ سب سے پہلے تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں ہمارے کشمیر مسئلے کے چاہے وہ الگاووادی ہیں چاہے پاکستان کے ساتھ بھی بات کرنی ہے کیونکہ ہم گھر میں بات کریں اس سے کوئی فرق نہیں ہونے والا فرق تب ہوگا جب سارے سٹیک ہولڈر کو ہم ٹیبل پر لاکے بات چیت کرسکے اس بات چیت کا شلسلہ شروع کرے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا پہلے سے سٹینڈ رہا ہے کہ سپریٹسٹس کے ساتھ بات کرنی ہے جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں مسئلے کا تو اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اس زمن میں آج ہماری مکہ منطر بھی آئی ہے پردان منطر جی سے ملی ہوم منشٹر صاحب سے ملی تو ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوکس ایک ہی چیز پہ ہے دیکھو ہم نے بی جے پی کے ساتھ پی ڈی پی نے الائنس اس بات پہ کیا ہے جس کو مفتی صاحب نے کیا ہے کہا تھا کہ نورس پول اور ساؤس پول کو ملانے کا کام کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے پاور میں اقتدار میں آنے کے لیے نہیں کیا لوگوں کے لیے کیا ہے نہیں تو کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بی جے پی اور پی ڈی پی آپس میں آ سکتے ہیں تو وہ جو ایجنڈا ہمارے پاس ہے ایجنڈا آف ایلائنس اس چیز کو لے کے وہ راہ ہم نے دکھائی تھی کہ اس بیسز پہ ڈائلوگ ہی ایک واحد سلیوشن ہے جب ہم سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں وہ ایک واحد سلیوشن ہے مسئلہ کشمیر کے حلقات اس کے بینہ کچھ نہیں ہو سکتا آشیش دعا صاحب کانگریس پارٹی کا کیا اسٹینڈ ہے اس پورے معاملے پہ اور یہ کہا جاتا ہے کہ کئی بار اس واجپئی سرکار میں گری منتری رہے لالکشنہ الوانی صاحب نے حریت کے لوگوں سے بات چیت کی پردان منتری واجپئی کا بھی یہ کہنا تھا کہ صاحب کشمیریت جمہوریت اور انسانیت کے دائرے میں سب سے بات چیت ہو سکتی ہے کانگریس پارٹی کیا چاہتی ہے دیکھیں ابھی واجات صاحب نے کہا کہ یہ جو گروپ گیا تھا اور بی جے پی ان کے سینئر لیڈر ہیں مارک درشک منڈل کے یشونت سنہ جی ہیں میں لگتا ہے ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو ان کی بات سمجھنی چاہیے اور جہاں تک آج گھاٹی یہ جمہو کشمیر کے جو حالات ہیں اس میں اگر آج کوئی حالات سمجھ نہیں پا رہا ہے تو وہ جو رولنگ پارٹی ہے وہاں کی پی ڈی پی اور بی جے پی اور سینٹر کی رولنگ پارٹی ہے شاید وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں باقی سب کو حالات کی مدین نظر دیکھتے ہوئے سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کتنی حالات بگڑے ہیں وہاں پر کس طرح سے آج جو سب سے خطرناک چیز ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ that is becoming younger and that is becoming more educated which is the most dangerous thing that has happened and why the situation has emerged کیوں اتنی خراب situation ہوئی ہے اس کے لیے دو تین باتیں لاوے صاحب بات کر رہے تھے کہ اجنڈا اور الائنس جو انہوں نے بنایا تھا ڈھائی تین مہینیں لگ گئے تھے مفتی صاحب کو شاید فائنلائز کرتے ہوئے اس کے بعد جب مفتی صاحب کا انتقال ہوا تو 65 دن 70 دن کے اس کے بعد دوبارہ محبوبہ جی کو اس میں انٹروین کیا انہوں نے اور کچھ انکلوڈ کرنے کی کوشش کی یا کچھ سمجھانے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں تو یہ جو آپس میں ان کی دونوں الائنس پارٹنرز کی مشکلات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں they are not on the same page نہیں وہ آپ ان کے اوپر نقطہ چینی ضرور کر رہے ہیں لیکن آپ کی پارٹی کا اسٹینڈ کیا ہے میرا سوال یہ تھا دیکھیں ہماری پارٹی کا جب بھی ہم کانگریس پارٹی رہی ہے سینٹر میں یا کانگریس پارٹی کی سرکار رہی ہے کشمیر میں تو آج جتنے خراب حالات ہیں ہمیشہ سے improvement ہوئی ہے حالات کی چاہے percentage polling سرکنٹس سے باتشیت ہونی چاہیے 75% تک polling پہنچ گئی تھی آج شرینگر میں 7% polling ہوئی انتناک کا by election by polls تھا last day campaign کا تھا اور پی ڈی پی کے اپنے candidate چیف منسٹر کے بھائی press conference کر کے بول رہے ہیں کہ یہ election postpone ہونا چاہیے تو کہیں یہ لوگ face نہیں کر پا رہے ہیں public کو جو public کا confidence تھا even including میرا سوال یہ آپ کا stand کیا ہے پارٹی کا سیپلیٹسٹ کے ساتھ باتشیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دیکھیں جہاں تک سب کو جو باجپی جی کا doctrine تھا انسانیت جمہوریت کشمیریت کا کانگریس پارٹی نے بھی ہمیشہ اسی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے ہمیشہ سے چاہے وہ borders across conference measures کی بات ہو چاہے باتچیت کی بات ہو برحان منطلی ڈاکٹر منمون سنگھ تھے وہ ہر سال وہاں جاتے تھے سب لوگوں سے باتچیت کرتے تھے حالات کو normalize کرنے کے لیے جو بھی demands تھی جو بھی requirements تھی وہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ باتچیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی اور اس میں بہت حق تک سفل بھی ہوئی میں آتا ہوں آپ کے پاس میں اس وقت ہمیں ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ گوپال کشنر اگروال صاحب بھی جڑ گئے گوپال جی میں بہت اس پر شبدوں میں آپ سے جاننا اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا رخ کیا ہے محبوبہ مفتی کے اس بیان پر کہ کشمیر میں الگاو وادیوں کے ساتھ باتچیت کرنی چاہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی اس بات میں سپشت ہے ابھی کہ الگاو وادیوں کے ساتھ جو کانسٹیٹوشن یا بھارت کے سمجھدان میں وشواس نہیں رکھتے اس سے بات نہیں ہو سکتی جب تک کی وہ سمجھدان کے ساتھ اپنی الائنس کو وہ ایکسپٹ نہ کرے اب جو یہ ایک فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ جو وہاں پہ مس گائیڈڈ ہو گئے ہیں چاہے وہ پاکستان کے انفلوینسے یا الگاو وادیوں کے طریقے سے ان کو دیش کی مکھدارہ سے جوڑنا ان کی بھرم کی ستھیتی کو ختم کر کے ان کو آرتھک وکاس میں ان کو روجگار دینے میں ان کو ایڈوکیشن دینے میں ان کو ساتھ لاکے مکھدارہ سے جوڑنا بہت آوشک ہے کیونکہ وہ مس گائیڈڈ لوگ ہیں ایک تو ہے الگاو وادی جو فیکشن ہے مین وہ ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے اور دوسرے ہیں جو بھرم کی ستھیتی میں ہیں ان یووہوں کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ستھیتی کافی خراب ہو گئی ہے ان لوگوں کو آرتھک وکاس کے تروں روجگار کے تروں ایڈوکیشن کے تروں مکھدارہ میں جوڑے تاکہ وہ اس طرح کی پتھر باجی کی جو ایکٹیویٹی ہے جی وہ کسی یا تو آرتھک سرشن کے قارن پہلوں کے قارن کرتے ان کو روکنا ہے ایک چیز اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں قربان صاحب بات یہ ہے کہ کشمیر کی سمسیہ کو اگر ہم نے کیول گھاٹی کی سمسیہ کو نہ دیکھ کے لڈاک جمہو کشمیر کشمیری پنڈیت اور وہاں پہ کئی ساری چیزیں ان کو بھی سماویش کرنا پڑے گا کیول اپیزمنٹ کے تھروں ایک ورگ کو ہم نہیں ٹیکل کر سکتے اس سمسیہ کو دیکھیں کریٹوریشٹک دونوں ساتھ میں چلتے ہیں اس بات کو دیش کو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی اب میرا سوال سن لیجے آپ کی پارٹی کے ورش نیتا ہے پچھلے کئی مہینوں سے وہ دلی کے کنسنڈ سٹزن گروپ کی طرف سے کشمیریوں سے بات کر رہے ہیں انہوں نے ابھی حال میں بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے بلکہ دہرایا اپنے اس بیان کو جو وہ پچھلے سال دیتے رہے ہیں اس سال فروری میں دیتے رہے ہیں کہ کشمیر میں سبھی لوگوں سے بات کرنی چاہیے الگاوادیوں سے بات چیز کرنے والوں کو دیش دروہی نہیں کہنا چاہیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پر بی جے پی کا اسٹینڈ کیا ہے دیکھیں کوئی سٹیزن انیشیٹیو میں کوئی لوگ بات کرتے تو اس کو سرکار کو کچھ نہیں کہنا سرکار اس طرح پر الگاوادیوں سے بات نہیں ہو ہماری پارٹی مانتی ہے دوسری بات یہ کہ اگر کوئی انیشیٹیو میں بات کرتے بات کر کہ اگر ان کا سمویدھان میں ماننا نہیں ہے تو آپ ان سے کیا بات کریں گے اگر وہ بات کریں گے کشمیر کی آجادی کی بات کریں گے تو اگر کشمیر لڑکے لیں آجادی اگر اس طرح کی بات کریں گے تو جو لوگ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے تو وہ پارلیمنٹ کے اس پرند کو بھول گئے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کشمیر بھارت سرکار مجبوطی سے کام کرے گا بات چیت کرنے کی بات میں کوئی پرابلم نہیں بات کریں لیکن سرکار ان سے نہیں بات کر سکتے جب تک وہ سمویدان میں اپنی آستہ نہیں رکھ سکتے آپ سشرت بات چیت چاہتے ہیں اور آپ شرط کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کشمیر سے شیرنگر سے فون لائن پر ورش پترکار شجاعت بخاری جو گئے ہیں شجاعت ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور اس کے سپوکسمن یشون صدران صاحب نے بھی کہا ہے کہ الگاوادیوں سے بات چیت ہونی چاہیے آپ کی کیا رہا ہے کیا حالات ہیں راج میں اور کیا بات چیت سے کوئی راستہ نکلے گا دیکھیں قربان بھائی آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں اسے ہماری پرابلم جو ہے وہ کپاؤنڈ ہوتی جا رہی ہے میں ابھی سن رہا تھا بی جی پی کے پروکٹہ جو آپ سے بات کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں کشمیر کے بات اس کی کا لیسن لینا چاہیے اور ان کو اندرسٹین کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ کسی دائرے کے اندر نہیں ہے بلکہ کسی دائرے کے باہر ہے اگر یہ کسی دائرے کے باہر نہیں ہوتی تو بھارت میں آج تک کوئی بات چیت کے پاکستان کے ساتھ نہیں کیے ہوتے انہوں نے خود کہا کہ پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے اور کشمیر کا ایک حصہ ان کے پاس ہے تو ویسے بھی بات چیت پاکستان کے ساتھ بہت ضروری ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے جو چیز کرتے ہیں یہاں سسٹم کو اور جہاں تک کشمیر جمعو اور لڈاک مجھے لگتا ہے ہمیں پہلے ایکسر کرنے کی ضرورت ہے لڈاک کیا سوچا آپ جمعو کا کیا سوچا جمعو کشمیر اور لڈاک ریاست ایک ریاست ہے تین حصے ہیں اور جب پوری طرح دائمی طور پر مستقل طور حل کرنے کی آئے گی تو ایک پروسیس ہے اس میں آپ ایک دو نہیں کہ جمعو کو لڈاک کو لیکن فیل کشمیر میں پروبلم ہے اس کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سری نگر میں سٹوڈنٹ اور پولیس کے درمیان کس لیول کی جگ پہ ہوئی اور کس قسم کا ماحول تھا تو مجھے نظر جو لوگ بیعت کے بات کرتے ہیں کشمیر کشمیر بخاری کو سنا سری نگر سے گراؤنڈ زیرو سے وہ حالات بھی بیان کر رہے تھے اور صورتحال بھی بتا رہے تھے اور ساتھی پی ڈی پی 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 جو لوگ سمیدھان میں یقین نہیں رکھتے ان سے کوئی باتچیت کے اندسرکار نہیں کر سکتی الگاوادیوں کو اگر باتچیت کرنی ہے تو سمیدھان کے دائرے میں تو ایک طرح سے شرط آید ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے سب کے ساتھ باتچیت ہونی چاہیے ایسی صورت میں کہیں سے کوئی بابانی باتچیت شروع ہو سکتی ایسی صورت کیسی یہ تو مجھے آشریہ ہے کہ گوپال جی ایسی بات کر رہے ہے اس لیے کہ جو ان کے ساتھ الگاواد جو ہیں ان کے ساتھ جو آشروعات ہوئے تھی باتچیت کے وہ کس نے شروع کیے تھے ادوانی جی اس میں شامل تھے یشون سنہ بھی اس میں شامل تھے تو یہ تو انیشیوٹیو ان کا تھا یہ کہتے ہیں کہ سمدھان اور سمدھان کے بارے میں ان کا رویہ کچھ اور تھا اس سمیں بلکل نہیں وہی تھا جو آج ہے تو اس سمیں انہوں نے چاہا تھا کہ ہم بات کریں گے پھر جیسے انہوں نے سمجھٹی کرنہی ہوئی کہ سٹیک ہولڈرز جن کو سمدھان پہ اور یہ گپت بات نہیں تھی کہ ان کو سمدھان میں بھروسہ نہیں ہے تو اس کو کہہ دیتے کہ جو سمدھان کو مانتے ان سے ہم بات چیت کریں گے لیکن یہ نہیں کہا ہے تو مجھ تھوڑا سا آسٹریہ ہو رہا ہے سمتے ہوئے بات چیت سے ہی سمجھ ہل ہو سکتی لیکن ان کو سمجھانا ہے اور کوشش تو ہماری یہی ہوئی ہے پچھلے بیس تیس سال سے ہم کام کر رہے ہیں کوشش تو ہماری یہی ہو رہی ہے کہ لوگ مانیں کہ جو آزادی مانگ رہے ہیں وہ ہمارے سمجھان کے ہونے کے باوجود بھی شروع ہو گئی تی اس پہلے کہ میں گوپال جی کے پاس جاؤں ایلیاس نظیر لاوے صاحب آپ کتنا سہمت ہیں جو بی جے پی پروکتہ کہہ رہے ہیں اور کیا اس حالات میں اس سختی کے ساتھ کہ ہم جب تک وہ بھارتی سمجھان کے دائرے کو نہیں مانیں گے کوئی بات چیت کریں گے کوئی راستہ نکل سکتا ہے گیلانی صاحب کی بات کرے تو وہ بھی ممبر آف لیجی دیٹو اسمبلی رہے ہیں دو بار ہمارے تو کچھ لوگ جو ہم سے ناراض ہوئے ہیں ان سے بات کرنی ہے گیلانی صاحب تو انڈیان نیشنل ہیں ان سے بھی تو بات اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے ہم باقی انڈیان نیتا ہیں آشی صاحب آپ اس کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے ایک شجاد صاحب ریجنل ایسپیریشن کی بات کر رہے تھے تو جہاں تک جمہو کشمیر کا سوال ہے جمہو ہے چناب ویلی ہے کشمیر ویلی ہے اس کے بعد کارگل اور داہ کی بھی الگ الگ اسپیریشن سے تو جو انٹر لوکیوٹرز کا گروپ تھا یہ سارے خطوں کے سارے ایریاز کے لوگوں سے بات چیت کر کے اور ری کنسیلیشن سے ایک طریقہ نکالنے کی ضرورت ہے چندر پرکاش گنگا جیسے منتری جو بی جے پی کے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ سے اس کا حل نہیں نکلے گا آپس میں جو 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 گراؤنڈ سیچویشن ہے law and order کی سیچویشن ہے جنرل سندو جو کور کمانڈر ہیں شریف نگر کے انہوں نے بھی یہ کہ کہ this cannot be won by the battle of bullets we have to win the battle of minds تو جو alliance partners ہیں مجھے سب سے پہلے یہ چاہیے کہ یہ گراؤنڈ کے سیچویشن سمجھیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے حل کریں جو انہوں نے بنایا ہے الگ باتیں ہو رہی ہیں ابھی اسی شو میں کس طرح سے الگ بات چیت الگ یہ بات کر رہے ہیں اور اس ماحول میں کیسے اگری کریں گے بات چیت کے لیے آگے حل نکالنے کے لیے اور جہاں تک سمر کی بات ہے تو ہر سال بہت گرم گرمی پڑ رہی ہے بہت زیادہ پتھر بازی ہوتی ہے اور اگر پچھلی بار کی دیکھیں گے تو بہت گرم سردی رہی ہے میرے پاس سمجھ کمی ہے گوپال اگروال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھ دان کے تحت جو کوئی بات نہیں کرے گا اس سے بات نہیں ہوگی لیکن یہاں کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بات چیت اگر شروع کرنی ہے تو کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی سرکاریں پہلے کر چکی ہیں دیکھا چکی ہیں اڈوانی جی ہوں واج پی جی ہوں پھر آپ اس پر کیوں آڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے بینا بات چیت نہیں کریں گے نہیں دیکھیں پردان منتری نے آج پشت کہا ہے جب وہ جو ٹینل کو ادھگاٹن کرنے گئے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس چیتر کا عارت وکاس کرنا وہاں کے لوگ کو روز گار ملے وہاں کے جو دک بھرمیت لوگ ہیں اور انہوں نے سارے سٹیٹس کو کل نیتی آیو کی بیٹک میں بھی کہا ہوں کہ سیپریٹ وہاں پر ڈسٹنگشن کرنی پڑے گی کون لوگوں سے ہمیں بات کرنی ہے اور ستبھاؤنا کرنی ہے ستبھاؤنا کے ساتھ چل کے لینا ہے لیکن جو لوگ دک بھرمیت ہیں ان سے بات کر کے ان کو سمجھا کے ان کا integration کرنا ہے لیکن جو پوری طرح سے آتنک وادی گتی ویڈیو میں لپتے ہیں جو اس بات سے اگری دیکھیں آخر اس ماحول کو کیسے بنائیں گے آپ اس identify کر کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کن لوگوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے کن لوگوں کو اگر آپ آئیسولیٹ کسی گروپ کو نہیں کریں بہت سنگ شیف میں گوپا جی بات چیت کر کے بھی کیا ستھی پہ لارہ ہے تو اس لئے میرا کہنا آلٹیمیٹلی ان چیزوں کو لے کے چلے لیکن ایک طریقے سے کہیں نہ کہیں تو سرکار کو تھوڑی سٹکٹس تو رکھنی پڑے گی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس ستھائی شانتی چاہیے تو اس کے لئے سبھی پکشوں سے بات چیت کرنی ہوگی انہیں سمجھانا ہوگا اور یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ اس ملک ویسے ہی باشندے ہیں جیسے دوسرے اسی کے ساتھ دش دش شان ترمی میرے ساتھ اتنا ہی نوست موسیقی